ایک سو ترانوے روپے کی ہاتھ دوبور کر گیا ہے اور آٹا چینی اندالیں اور گھی سمیت تمام اشائے خردنوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اس وقت ملکی خزانے میں دس ارب ڈالر ہیں اور اگر گولڈ ریزروز کو نکال دیا جائے تو یہ رقم اور بھی کم ہو جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ملک دیوالیاں ہونے کے سطح تک پہن جائے گا تجارتی خسار آل ہے دس ارب ڈالر کی ریزروز رہ گئے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ چائنہ سے پیسے آئیں گے سعودی عرب سے آئیں گے یوئی سے آئیں گے قطر سے آئیں گے لیکن ابھی تک تو اس حکومت کو کچھ مل نہیں رہا ہے لوگ شری لنکا کی مثالیں دینا شروع ہو گئے اس وقت وہاں پر جو پر آؤں میں نے کل پرسو بھی ایک جگہ پہ ایک ٹی وی چینل پہ میں نے کہا تھا کہ سارے لوگ ہر پاکستانی جیب میں ماجز ڈال کے پھر رہا ہے لیکن کوئی بھی چینل ان کو سری لنکا کی صورتحال نہیں بتا رہا we are inches away from سری لنکا inches away exactly پانچ بھائی تھے وہاں پہ 20 سال انہوں نے وہی ڈراما کیا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ فیملی پالیٹکس کرپشن اور اس کے بعد چائنہ کے کل تو دوستو اپنی یہ چھوڑا سا clip دیکھا پاکستان کی حالات کیا ہیں آپ سمجھ گئے ہوں کہ پاکستان کتنے کتنے دیسوں سے پیسہ مانگ رہا ہے کسی کو بھی انڈرسٹ نہیں ہے پاکستان کو پیسہ دینے میں اور پاکستان کے حالات اگر ایسی رہے تو کس دن میں دیس دیوالیا ہو جائے گا پہلے یہ پورا clip دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس شاہر کو سبسکرائب کریں موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے مہنگائی کم ہونے کی بجائے بڑھ ہی رہی ہے ڈالر ایک سو ترانوے روپے کی ہاتھ دوبور کر گیا ہے اور آٹا چینی اندالیں اور گھی سمیت تمام اشیاء خردنوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اس وقت ملکی خزانے میں دس ارب ڈالر ہیں اور اگر گولڈ ریزروز کو نکال دیا جائے تو یہ رقم اور بھی کم ہو جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ملک دیوالیاں ہونے کے سطح تک پہن جائے گا تجارتی خسارہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذر مبادلہ کے زخائر میں بھی کمی ہو رہی ہے دوسری طرف آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات جو دس تاریخ کو شروع ہونا تھے وہ بٹھارہ مائی کو شروع ہوں گے سعودی عرب، چین، کوئیت، یو ایو اور امریکہ کے علاوہ آئیم ایف سے بھی کوئی امدادی قسم موصول نہ ہونے کی وجہ سے ملکی معیشت میں بدترین بہران کی صورت پیدا ہونے لگی ہے ایک طرف ڈالر مہنگا ہوا تو دوسری طرف امدادی پیکج آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی ہے ایسے میں اگر بروقت امداد نہیں پہنچتی تو ہمارے پاس ادائیگیاں کرنے کے لیے ظاہر ہے پیسے نہیں بچیں گے اور پھر جو درامدی ایشیا کی ادائیگیوں کے لیے وہ بھی کچھ نہیں رہے گا اور ایک ایسا ملک جو خردنوش کی قیمتوں سے لے کر گاڑیاں، ادویات اور ٹیکنالوجی تک ایسی کئی پروڈکس کو امپورٹ کرتا ہے تو اس کا کیا بنے گا ایسے میں آئی ایم ایف کے امدادی پیکج کی بہاری کے لیے ان کی شرائط کے مطابق پیٹرولیم اسنوات پر سبسٹی ختم کی جائے بجلی کے قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے سنتی شعبے کو دیگو جو امین اسٹی ہے وہ واپس لی جائے اور ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے اور اگر ان مطالبات پر منوان عمل ہو جاتا ہے تو ملک میں آنے والا جو مہنگائی کا طفان ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا میں بات کروں گی اسی پر مجھے جوائن کر رہے ہیں مائرہ معاشرہ ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب ڈاک صاحب اب تو کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے سب کچھ سامنے ہے جو معاشی صورتحال ہے دس ارب ڈالر کی ریزارو رہ گئے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ چائنا سے پیسے آئیں گے سعودی عرب سے آئیں گے یو ایس سے آئیں گے قطر سے آئیں گے لیکن ابھی تک تو اس حکومت کو کچھ مل نہیں رہا ہے لوگ شری لنکا کی مثالیں دینا شروع ہو گئے اس وقت وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈالر کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے بے جی آپ نے تین یا چار اشاریے بتائے آپ نے کہا کہ روپیہ بڑی تیری سے گر رہا ہے سٹاک مارکٹ نیچے آ رہی ہے سٹیٹ پین کے پاس بخائر نہیں بچے ہیں ایک بات یقینی یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی آپ کو معیشت کے اندر نظر آ رہا ہے یہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کے نتیجے میں نہیں ہوا یہ سابقہ حکومت کی اس کی پالیسیز کے نتائج اب آپ کو سامنے آ رہے ہیں دیکھئے پاکستان کی چوہتر سالہ معاشی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹری خسارہ ہونے چلا ہے اور یہ انہی پالیسیز کے نتیجے میں ہونے چلا ہے جو پالیسیز اس سے پہلی والی حکومتیں بنائیں اسی طرح پاکستان کی چوہتر سالہ معاشی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ میرا تقمینا یہ ہے کہ پنچالیس ارب سے پچانس ارب ڈالر کا آپ تجارتی خسارہ دیکھیں گی اور وہ ہم نے آج پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا تو حالات میرے نتیج امرجنسی کی سیچویشن ہے پانچ یا چھے ہفتے سے زیادہ کیا ڈالر کیا اساق ڈار کیسا آپ کے ان کے دور حکومت میں جو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے اقدامات تھے کیا آج لگتا ہے کہ وہ درست تھے دیکھیں جو معاشی موڈل آج سے چار پانچ چھے سال پہلے اپنایا گیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار بائیس میں وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا اس وقت اگر آپ روپے کی قیمت کو ڈالر کے تقریباً نیٹ زخائر جو ہیں وہ سٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں اور اس سے تو آپ کا ایک مہینے کی امپورٹ جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی تو موڈل کو شادیہ میرا خیالے نہیں چل پائے گا ہمیں ایک نئی معاشی حکمت عملی بنانی ہوگی لیکن یہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم تو بھئی ذمہ دار ہوں گے اتنے مہینوں کے جتنے مہینے ہم لوگوں نے رہنا ہے وہ چھے آٹھ مہینے ہو سکتے ہیں ایک سال میکسیمم ایک سال ہو سکتا ہے تو ان چھے مہینوں سے ایک سال کے دوران کیا ایسے ہنگامے اقدامات کرنے کے ضرورت ہے کہ اٹلیس ڈالر کو یہاں پر بریک لگ جائے آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بریک لگ جائے مہنگائی نہ بڑھے آئی ایم ایف کی تلوار ہم پر لٹک رہی ہے کہ پیٹرولیم اسنوات کی جو آپ کو وہ بڑھانا پڑے گا پیٹرول کی پرائزز آپ کب تک کنٹرول کر کے رکھیں گے آپ کے اپنے خزانے کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو پائے گا سب کچھ ان چھے آٹھ مہینوں میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت کے اندر کسی قسم کی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہو کوئی بھی حکومتی ترجمان کوئی بھی حکومتی وزیر یا کہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جادو کی چھڑی ہے اس کے پاس اور وہ اگلے تین مہینوں میں چھے مہینوں میں جو چہتر سال کا کیا کیا ہے وہ درست کر دے گا معیشت کو صحیح سمت میں چلا دے گا تو یا تو وہ عوان کو دھوکہ دے رہا ہے یا وہ خود سے دھوکے میں ہے تو جادو کی چھڑی کسی قسم کی اگلیسٹ نہیں کرتی ابھی جو کام نئی حکومت کو کرنا ہوگا وہ بہت ہی مشکل فیصلے ہیں اس کے نتیجے میں جو مجبوئی بہج ہے بائیس تائیس کروڑ پاکستانیوں کے اوپر وہ مزید بڑھے گا وہ کم نہیں ہوگا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سبسیڈی دی گئی ہے جو فروری اٹھائیس تاریخ کو سابق وزیر آدم عبران خان صاحب نے جس کا اعلان کر دیا تھا جو پیورلی ایک سیاسی فیصلہ تھا اس کی کسی قسم کی کوئی معاشی حقیقت نہیں تھی جو دس روپے کی سبسیڈی دے دی گئی تھی جس سے خزانے کو تقریباً سو ارب روپے کا مہانہ کی بنیاد کے اوپر نقصان ہو رہا ہے اور ایسا خزانہ جو آلیڈی پانچ ہزار ارب کا تو یہ کب تک سسٹین کر سکیں گے آپ اس سیچویشن کو یہ ایک دو ہفتے سے اور زیادہ سسٹینبل نہیں ہے جو حکومت بند باندے کھڑی ہے جس کی دوسری طرف ایک مہنگائی کا طوفان ہے وہ بند یا تو خود سے ٹوٹ جائے گا یا حکومت کو دیرے دیرے اس کو توڑنا پڑے گا تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سچ شیئر کرنا جائی عوام کے ساتھ مطلب کہ اگر آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو جاتے ہیں ہمیں پیسے مل جاتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ مہنگائی کے لئے تیار رہے ہیں جی مہنگائی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے اس وقت آپ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت چالیس پینتالیس پیجاہ سوٹے بڑھائی جائے گی تو آپ سوچئے جب بیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو معیشت میں تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے صرف ان سلبر لائننگ جس کو کہتے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے جب وہ آتی ہے تو اس کا جو جی ڈی پی کا گروت ریٹ ہے جو معیشت کا پیہ ہے اس کی رفتار درہ تیز ہو جاتی ہے مقابلہ تن اور اس کے نتیجے میں آسطن آمدن جو ہے جو پر کیپٹا انکم کہلاتی ہے آپ کی میری آسطن آمدن وہ پڑھ جاتی ہے تو یہ اچھی خبر صرف یہ ہے کہ شاید وہ بڑی ہوئی انکم سے ہماری جو قوت برداشت ہے مہنگائی کے حوالے سے شاید وہ کچھ بے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماب تاب نے دیکھا پاکستان کی انکر کس طریقے سے ایکسکلین کر رہی تھی کہ پاکستان نے ساؤڈی ریویا سے پاکستان نے چین سے پاکستان نے آئی ایم ایپ سے پیسے لینے کے پریاز کیے لیکن پاکستان کی حالت کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اردھ ساسطری کیا بول رہے ہیں کہ پاکستان کی اگر حالات ایسے ہی کچھ دن تک رہے تو پاکستان میں مہنگائی کا یہ کتنا بڑا طوفان آئے گا دیجل پیٹرول کے بھاؤں میں سیدھا سیدھا تیس سے چالیس روپے کی پڑھوتری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات تو بیٹرول کے بھائی جو تمہاری جو ایمرجنسی بھائی سرویس ہے ان کو کسی طریقے سے پورا کرو تو دوستو آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں حالت تو اس سے کیا فائد ہوگی اور پاکستان اگر دیوالیا ہوتا ہے تو بھارت اسے کیسے دیکھتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں زیادہ میں جیسے لوگ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان میں زیادہ میں جیسے لوگ بول رہے ہیں کہ اگر ہماری حالت ایسی ہوئی تو ہم ہی یہ اپنے نیوکلر ایسٹس بیچیں گے جن کنڈری کو جرورت ہے نیوکلر بم بنانے کی آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے جاہل لوگ ہیں پاکستان میں جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں مطلب ساری دنیا تماسہ دیکھے گی اور یہ لوگ کھلے آپ نیوکلر بم کا فارملا بیچیں گے دوسروں کو بتائیں گے کہ نیوکلر بم ایسے بنایا جاتا ہے اس بارے میں بھی بلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے اور بتائیے لوگوں کو کی کیا ہوگا اگر اس طریقے سے ایسا کچھ نہیں ہوئے کیا آپ کو بتائیں امریکہ کے خلاف امران خان اتنا جہر ہوگر رہے کہ دوسری گورنمنٹ اگر امران خان کی نہیں بھی بنتی تو دوسری گورنمنٹ کی امریکہ کے پاس کس مطلب